ایک بات جو بہت ہو رہی ہے اور پی ایم ایل این کو بھی یہی خدشہ تھا کہ اگر آپ لوگ کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے اور آپ باہر سے پارٹی کو حکومت کو سپورٹ کریں گے تو پھر پارلیمنٹ میں جب وہ بجلی مہنگی کریں گے گیس مہنگی کریں گے تو آپ لوگ ان کے خلاف تقریریں کریں گے جیسے پاکستان طریقے انصاف کر رہی ہے جو پارلیمانی نظام ہے نا اس میں سب سے سٹرانگ چیز ہوتی ہے کومیٹی سسٹم ہالس کی جو کومیٹیز ہوتی ہیں نا اب تو ماشاءاللہ بجٹ بھی پہلے اس کے پاس جاتا ہے کومیٹی کے پاس پاس بھی بڑی ہیں اور لوگ اب ڈسکیشن ڈیویٹ بڑی ہوتی ہے تو کومیٹیز کے اندر آپ پارٹیسپیٹ کریں گے ہم اپنی انپورٹ بھی دیں گے ان کو سوال دوسرا اچھا میں اگلی بات جو بجلی مہنگی کریں گے اس کو جسٹیفائی کریں گے نا اگر تو دیکھیں بجلی آپ تقریریں کریں گے ان کے خلاف پارلے مرد میں ہم چاہیں گے کہ ہم میرا کیال ہے کچھ گری اریا ان کو دیں گے گریس پیریڈ بھی دیں گے ہنیمون پیریڈ ہوگا برکل ہونا چاہیے نہیں سر بٹ دیکھیں یہ جو معیشت کی حالت ہے یہ ہنیمون پیریڈ میں تو ٹھیک نہیں ہوں گی میں ویسے کہہ رہی ہوں نا کہ یہ ان کے ڈر ہے نا سر آپ یہ اتنا تو ایڈمیٹ کریں کہ یہ اسی وجہ سے وہ چاہتے تھے میں سمیتا ہوں کہ دائریکشن کا پتہ چل جاتا ہے دو چار پانچ مینوں میں اور پہلے یہ بھی کہتے تھے نا کہ ہماری کیونکہ زیادہ اعتادی جمعاتے ہیں تو ہمارے وزارہ کی بلیک ملنگ ہے یہ ہے وہ ہے آپ پہ الزام لگاتے تھے مختلف باتیں ہوتی تھیں کہ کام نہیں ہو رہا جی وزیر کام نہیں کرتے لیکن میرے خیال ان کو فری ہینڈ ملے گا وہ ڈریکشن ان کی پہلے بجٹ تاکی نظر آ جائے گی کہ کیسی یہ ڈریکشن تو سر یہ سوری پھر آپ کی بات کارٹیوں کہ یہ جب آپ کہتے ہیں بکوز یہ آپ کے اور کالیگز نے بھی کہے کہ یہ پھر شکایت نہیں کر پائیں گے کہ بلیک میلنگ ہوتی ہے یا وزراء ہیں کام نہیں کرتے تو یعنی کہ یہ آپ کے خلاف بھی شکایت جب شکایت تھی اور کس سے کر رہے تھے یہ شکایت ہم سے ڈریکشن کمپین کے دوران انہوں نے شکایت یہ کی ہے اور انہوں نے جو پی ڈی ایم کو ڈیفینڈ کرتے تھے وہ یہی آرگومنٹس ہوتا تھا نا تو اسی وجہ سے ہم نے سمجھا ہے کہ ان کو فری اینڈ ملنا چاہیے صحیح ہے تو پھر آپ نے مگر مجھے یہ نہیں بتایا کہ پارلیمنٹ میں آپ کے کتنا ان کو نہیں ہم پارلیمنٹ میں کافی ان کو ہم برپور سپورٹ کریں گے فیصلہ یہی ہے کہ ہم نے برپور سپورٹ کرنا ہے ان کو لائجسلیشن میں ان کی پالیسیز میں جو پالیسیز بلائیں گے ڈیبیٹ ہوگی اوپن ڈیبیٹ ہوگی پارلیمنٹ کے اندر لوگ سنیں گے کہ ہماری انرجی کی پالیسی کی ہے ہماری اکنومکس پالیسی